اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو آج ہمیں گرین سموکی آئی لک ٹرائے کرنے لگیں جس کی لئے میں نے یہ رواج کی فاؤنڈیشن لی ہے اور اب میں اس سے اپنے ڈارک شرکلز اور ڈارک سپورٹس سارے ہائٹ کروں گی اب یہ میں نے دو فاؤنڈیشنز لی ہے اور چپ سٹک لگانا میں بھول گئی تھی خیر یہ جو فاؤنڈیشنز ہے یہ میبلین ہے اور بیٹر فابہ آمنہ ہے اس کو اب ہم اپنے فیس پہ اس طرح سے سپریڈ کر کے پورا بلینڈ کر دیں گے کسی بھی پف یا بلینڈر کے ساتھ اس کے بعد ہم اس روز کا کنسیلر لے کے میں نے اپنی آئیز کو ہائلائٹ کر دیا ہے اور بہت اچھا ہائلائٹ کی ہے اس سے بعد ہم بیٹر فابہ آمنہ کی سیٹنگ پاوڈرز ہیں اب یہ فلور مارکی سٹک ہے جو کہ میں کانٹور کے لیے یوز کرتی ہوں اس سے میں نے اپنا فیس سارا کانٹور کیا ہے جہاں جہاں مجھے لگتا ہے اور اب ہم بلینڈ کر رہے ہیں بس اچھے سے بلینڈ کیجئے اسے اور دوبارہ سے انہی سیٹنگ پاوڈرز کے ساتھ سیٹ کر لیجئے اب یہ کاشیز کی پیلٹ لے کے میں نے اس میں سے گرین شیڈ لیا ہے جو میں اپنی پوری لیڈز پہ لگاؤں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی یہ ریولیوشن کی پیلٹ ہے جس میں سے میں نے تھوڑا ڈاک والا گرین شیڈ لیا ہے اور یہ تھوڑا چھوٹا برش ہے جس سے میں اپنی پوری آنکھوں کو ایک شیپ دوں گی سموک ٹائپ نا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اب میں کنسیلر کے ساتھ کریز کٹ کر رہی ہوں اور یہ ریولیوشن کی پیلٹ میں سے گرین شمری شیڈ ہے جو میں فل اپنی آئیز پہ اپلائے کر رہی ہوں یہ بہت پیارا شیڈ ہے اور پھر یہ کرسٹین کا برانزر پیلٹ ہے اس سے میں نے اپنے پورے فیس کو برانزنگ کی ہے اور اب یہ کاشیز کا ہی براؤن شیڈ ہے جس سے میں اپنی نوز کانٹور کر رہی ہوں اور اسی پیلٹ میں سے میں اپنی آئی براؤز فل کر رہی ہوں جب آپ کے پاس ایسی کوئی پیلٹ ہو تو اس سے زیادہ آپ ملٹی فنکشنز لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ بیوٹی فاب آمنا کا مسکارہ ہے جو کہ میں نے اپنی آئیز پہ لگایا ہے اس کے بعد بیوٹی فاب آمنا کا ہی ہائی لائٹر میں یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا شیڈ ہے اور یہ مس روز کا جیل لائنر ہے جس کو میں نے کاجل کی طرح یوز کی ہے یہ بیوٹی فاب آمنا کی لاشیز ہیں اور کاشیز کی کیا کہتے ہیں اس کو یہ بیوٹی فاب آمنا کا ہی پیچ لپسٹک شیڈ ہے اور یہ گبرینی کی پینسل ہے جو میں نے لگا کے تھوڑا سا شیڈ کو لائٹ کیا ہے اس کے بعد بیوٹی فاب آمنا کا بلاش یوز کر رہی ہوں میں اور آپ میرا final look دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا make up ہوگا تھا یہ آپ لوگ بھی ضرور try کیجئے گا اور اپنے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ try کیا یا نہیں so this is the final look thanks for watching bye